اگر معاشرے میں روحانی اقدار کو فروغ ملے اور اس نظام کی عملی تکمیل کے لیے جد و جہد کی جائے جس نظام کے لیے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جد و جہد فرمائی تھی اور اس زمین پہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا حضور رسالت امام نے تمام تفریقیں تمام نفرتیں تمام عداوتیں تمام دشمنیاں وہ آپ نے ختم فرما دی وہ قبائل جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے آ رہے تھے ایک دوسرے کا کشتہ خون کرتے آ رہے تھے ایک دوسرے کی مارا ماری کرتے آ رہے تھے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور وہ قبائل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آگئے حضور کی عطاعت میں آگئے حضور کی عطاعت میں آگئے تو حضور کی عطاعت کی وجہ سے حضور کی غلامی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان نفرتوں اور عداوتوں کو مٹا دیا اور دشمنی کو ختم کر دیا مثلا وہاں عرب معاشرے میں جو سب سے بڑی نفرت پائی جاتی تھی وہ عرب کے سرداروں کے دلوں میں غلاموں اور عورتوں کے متعلق نفرت تھی کہ وہ غلاموں کو اور عورتوں کو اور غیر عرب لوگوں کو اپنا ہمپلہ ماننے پر تیار نہیں تھے لیکن حضور رسالتِ محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھئے آپ نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنے غلاموں کے اوپر توجہ دی اور عرب معاشرے کے ان طبقات پر توجہ دی کہ جو طبقات عرب معاشرے میں ایک پسی ہوئی اور ایک روندی ہوئی حیثیت رکھتے تھے جہاں گھوڑے کو غلام سے زیادہ حقوق میسر تھے جہاں جانوروں کو غلاموں سے زیادہ حقوق میسر تھے اور آپ حضرت اللہ اکبال کی جعوید نامہ کی وہ نظم دیکھئے کہ نوحہِ ابو جہل در حرمِ کعبہ کہ ابو جہل حرمِ کعبہ میں بیٹھ کر یہ نوحہ کرتا ہے اور اپنے بتوں کو جو انہوں نے کعبت اللہ میں سجا رکھے تھے وہاں پہ بنا رکھے تھے حبل کو اور عوضہ کو مخاطب کر کے ابو جہل یہ کہتا ہے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے شکوہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے حبل اے عوضہ غضب ہو گیا ایک ایسا دیل آ گیا ہے ایک ایسا مذہب آ گیا ہے کہ مذہب او قاتع ملک و نصب کہ غضب یہ ہو گیا کہ تم بتوں کی وجہ سے تم بتوں کی بڑائی سے ہم نے جو اپنا نام و نصب پیدا کیا تھا مذہب او قاتع ملک و نصب اس کا مذہب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب وہ ملک کی جغرافیہ کی نسل کی اور قوم کی تفریق کو مٹا دیتا ہے اور اس سے بڑھ کے قاہر یہ ہوا اس سے بڑھ کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم یہ ہوا ابو جہل یہ نوہ کرتا ہے کہ از قریش و منکر از فضل عرب حضور خود خاندان قریش کے چشم و چراغ ہیں لیکن اجمی کے اوپر اربی کی برتری کو نہیں مانتے اجمی کے اوپر اربی کی برتری کی فوقیت کو ختم کر دیا ہے حضور نے مذہب اوقات ملک و نصب کہ حضور کا یہ ابو جہل نوہ کرتا ہے کہ حضور کا مذہب رنگ و نسل کو مٹا دیتا ہے از قریش و منکر از فضل عرب خود خاندان قریش میں سے ہیں لیکن اربی کی فضیلت کو نہیں مانتے کسی انسان کے اوپر پھر در نگاہ او یکے بالا اوپسٹ کہ اے حبل اے حضا اے ہمارے خدا حضور کی نگاہ میں در نگاہ او یکے بالا اوپسٹ انچی ذات کے اور چھوٹی ذات کے انچے درجے کے اور نچلے درجے کے یکے بالا اوپسٹ اوپر والے اور نیچے والے سب برابر ہیں باغ غلام خیش بر یک خانشست اور ظلم یہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہتا ہے کہ باغ غلام خیش بر یک خانشست کہ بنو حاشم کا چشم و چراغ اپنے غلام کو اپنے دسترخان پہ اپنے ساتھ بٹاتا ہے قدرِ احرارِ عرب نشناختا ابو جہل کہتا ہے کہ حضور نے عرب کے آزاد لوگوں کی قدر نہیں پہچانی باپ کلفتانِ حبشدر ساختا کلفت کہتے ہیں جن کی شکل و صورت اچھی نہ ہو جن کی ناکیں چپتی ہوں کہتا ہے کہ قدرِ احرارِ عرب نشناختا حضور نے عرب کے آزاد لوگوں کی قدر پہچاننے کی بجائے باپ کلفتانِ حبشدر ساختا حبش کے موٹے حبشنوں کے ساتھ حضور نے اپنی سنگت کو قائم کر دیا یہ وہ بنیادی پیغام تھا یہ وہ بنیادی درس تھا اور یہ وہ بنیادی نظام تھا حضور رسالتِ محاد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کا اس دین کا جو وحی کے ذریعے حضور نے اس زمین کے اوپر نافذ کیا اور اسے نظامِ قرآن کہا اور اللہ نے حضور کو بھیجنے کی وجوہات میں سے یہی بیان کیا کہ ہدایت لے کر آئے رشد لے کر آئے اور دین لے کر آئے کون سا دین جس نے تمام مدیان کو آکے اس نے منقطع کیا اور اکملت لکم دینکم اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا اور جتنے بھی پرانے اسٹورے پالے گئے تھے جتنے بھی تباہمات کے بت پالے گئے تھے جتنے بھی نسل پرستی کے بت پالے گئے تھے جتنے بھی علاقائیت کے بت پالے گئے تھے جتنے بھی لسانیات کے بت پالے گئے تھے جتنے بھی طبقاتی تفریق کے بد پالے گئے تھے جتنے بھی معاشرتی طبقات کے بد پالے گئے تھے لیو ذہرہو علی الدین کلے ان تمام بدوں کو پاش پاش کر کے قومیت کے بد کو پاش پاش کر کے لسانیت کے بد کو پاش پاش کر کے علاقائیت کے بد کو پاش پاش کر کے اور دوہمات کے بد کو پاش پاش کر کے لا الہ الا اللہ کو حضور نے راسخ فرما دیا سنواش دکھئند سنواش دکھئند